بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزوان تاہر نسیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں سے بھی بچ کریں ناظرین آج میں آپ کو ایک ایسی ارننگ ایپ کے متعلق بتاؤں گا کہ جس کی دھومیں پوری دنیا میں مچ ہوئی ہیں لیکن اس کا جو فاؤنڈر ہے اس کا جو مالک ہے اس کے اوپر الادہ سے پروگرام کریں گے میں بات کر رہا ہوں فورس ایج کے اوپر کہ فورس ایج جو ایک ارننگ ایپ آئی ہے اس میں دھڑا دھڑ لوگ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ کیا یہ سکیم کرے گی اس میں انویسمنٹ کریں اب تو کچھ خواتین کی آواز میں ویڈیوز بھی ریکارڈ کروائی جا رہی ہیں اور لوگوں کو یہ بتایا جارہا ہے کہ فورس ایج کتنا بڑا ایک پلیٹ فارم ہے وہاں پہ آپ اربو ڈالر کما سکتے ہیں میں بھی یہ کہتا ہوں لیکن اربو ڈالر تو نہیں لاکھوں ڈالر بھی نہیں ہزاروں ڈالر وہ لوگ کما سکتے ہیں جنہوں نے فس اٹیمٹ پہ یہاں پہ انویسمنٹ کیو فورس ایج کے پاس کیا ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں فورس ایج کا مالک کون ہے اس مطلق بھی لوگ نہیں جانتے اس سے قبل آپ دیکھ لیں کہ جاوائی کے اوپر آپ نے پروگرام کیا اور اس کے اوپر آپ کو بتایا کہ اربو ڈالر وہ پاکستان سے سکیم کر کے گئی پوری دنیا سے اس نے سکیم کیا اس کا مالک کہا ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں لیکن اب وہی کمیشن ایجنٹ نئے ناموں کے ساتھ مارکیٹ میں آ گیا ہے اور فورس ایج کی وہ دعا دار تقریر بھی کروائی جا رہی ہے فورس ایج کی پروموشنز بھی کروائی جا رہی ہے اب میں آپ کو دو ویڈیوز دکھاتا ہوں ناظرین یہ وہ ویڈیوز ہیں جو ہمیں محصول ہوئی ہے اور اس میں فورس ایج کی جو خواتین ہیں وہ یہ کیا دعویٰ کر رہی ہیں یہاں پہ میں انہیں کی ویڈیوز میں سے آپ کو جھوٹ نکال کے بتاؤں گا کہ یہ جھوٹ نہیں ہے تو اور کے پہلے آپ کو یہ دیکھیں یہ ایک ویڈیو ہے یہ ویڈیو میں آپ کو اسلام علیکم مائن سای فروح چونس دنی میں اپنے سکھی عباد کان جیسا کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ میں فورس ایج کی پرک کر رہی ہوں آپ فورس کے ہمارے سکیٹس نویوں میں بھی دیکھ رہے ہیں ہماری لوگوں کے چیمرز آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے یہ ویڈیو میری لوگوں کے لئے ہے اسے جو لوگ کہتے ہیں کہ فورس ایج صرف سکیپ ہے تو یہ جو میں ابھی ابھی ویڈا لے کیا ہوں 35 ہزار کا آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے کیا یہ آپ لوگوں کو سکیپ نہیں پڑھا رہا رہا ہے تھوڑے مہار سپیر میں میرے بھی سیتیس سے لگانے کی غلطی کی تھی اب الحمدلہ ہماری جیوانس آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے کو سنواتا ہوں وہ ویڈیو ذرا غور سے سنیے گا اس کی ورڈنگ کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے پھر اس کی میں حقیقت آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نوصر باز کس طرح آپ پاکستانی عوام کو بے وقوف بناتے ہیں یہ ذرا سنے اسلام علیکم میرا نام ماہم ہے اور میں فارس ایج کی ڈیڈر ہوں الحمدللہ آج فارس ایج کی آہ انکم کا ویڈرہ لے کے آئی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ایٹی ایم کروایا ہے تو یہ چیک کریں یہ آپ میری جو انکم ہے فارس ایج سسٹم سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ تیرہ لاکھ کی اماؤنٹ ہوں جو کہ میں اس سسٹم سے ویڈرہ کروا چکی ہوں اس سے پہلے بھی میں بہت زیادہ ویڈرہ لے چکی ہوں یہ دیکھیں یہ تیرہ لاکھ کا ویڈرہ ہے جو میں آج کروا کی آئی ہوں ٹھیک ہے ساتھی ہے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ تیرہ لاکھ روپیہ ایٹی ایم سے اس نے ویڈرہ کروایا ہے تو یہ بتا دے یہ فارس ایج والے جتنے بھی لیڈرز ہیں یہ آگے ذرا مزید سنے میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے بھی میں بہت زیادہ ویڈرہ لے چکی ہوں یہ دیکھیں یہ تیرہ لاکھ کا ویڈرہ ہے جو میں آج کروا کی رہی ہوں ٹھیک ہے تیرہ لاکھ روپیہ کا ویڈرہ اس نے ایٹی ایم سے کروایا ہے تو آپ فورس ایج کے جو لیڈرز ہیں وہ یہ بتا دیں کہ کون سا ایسا حالہ دین کا چراغ ہے آپ کے پاس کہ آپ ایٹی ایم مارتے ہیں اور آپ تیرہ لاکھ روپیہ اور پھر دیکھیں تیرہ لاکھ روپیہ یہ جب بینک سے آپ رقم نکلواتے ہیں تو یہ تیرہ لاکھ روپیہ ایٹی ایم آپ کو ربڑ چڑھا کر اور اس طرح نہیں دیتے یہ آپ نوٹ کے اوپر بھی جو نوٹ کے اوپر بھی گھوڑ کریں تو ناظرین بات یہ ہے کہ فورس ایج کے جو مالک ہیں یا جو فاؤنڈر ہیں ان کے اوپر بھی یہ کیس میں فردجرم آئید ہو چکے ہیں برطانیہ کی کس عدالت نے اس کے اوپر کتنے بڑے سکیم کا فردجرم آئید کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے لیکن خدا رہا جو ایسی ارننگ ایپس آتی ہیں جساں جاوائی نے کھرپورو ڈالر کا سکیم کیا اب یہ فورس ایج والے سکیم کرنے مارکیٹ میں آ چکے ہیں تین سو چالیس بلین ڈالر کا سکیم یہ آلریڈی برطانیہ میں کر چکے ہیں اس کے اوپر فردجرم بھی آئید ہوئے اس کی حقیقت بتاؤں گا لیکن خدا رہا جو ایسے نظرباز جو آپ کو بڑے انعامات کا بڑی گاریوں کا بڑے موبائل فونز کا جانسہ دیتے ہیں انعامات کا جانسہ دیتے ہیں ٹورز کا جانسہ دیتے ہیں ان میں انمیسمنٹ مت کریں فورس ایج بھی میکسیمم بھی چلی تو آفٹر وان منت فورس ایج والے بھی باگ جائیں گے اور پاکستانی عوام پھر سر پیٹتی رہے گی کہ ہم کہاں پہ پھاسکے تو ایسی کمپنیز میں انمیسمنٹ مت کریں اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مذبان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ